حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھی اس نے مجھ سے سوال کیا میرے پاس صرف ایک حجور ہی تھی میں نے وہی اسے دے دی اس نے اسے اپنے دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود نہ خوایا پھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ان بیٹیوں سے کسی طرح آزماش کی گئی اور اس نے اس سے حسن سلوک کیا تو وہ اس کے لئے جہنم سے آڑ بن جائیں گی حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم کسی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں مظلوم کی تو مدد کروں گا لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسے ظلم سے روکنا یہی تمہارا اس کی مدد کرنا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ظالم کی سپرد کرتا ہے اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو تو اللہ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ اسے قیامت کے روز کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرما دے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو روز قیامت اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا موسیقی